اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایوش خاتمہ چینل حاصل پرسی میں آپ کی حضور میں حاضر امید رکھتی ہوں سب پریسے ہوں گے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے خزانوں کی نمتوں سے نوازے اسمان سے اترنے والی بناوں سے بچائے کیونکہ سفر کا مہینہ ہے تو ہم صاحب اس موضوع کے آج بھی تو کریں گے باقی میں معذرت چاہتی ہوں تو جو لیٹھ ہو گئے تو انشاءاللہ والعظیم سب سے اللہ جاری رکھوائے گا تو اس سے پہلے تو خاص ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے جو اس پر کھینٹی کا نشان ہے تو اس پر بھی کلک کیجئے اور لائک بھی کیجئے جزا کو ملدائی خیر تو کیونکہ روز کی تازہ تاریم ویلوگ آپ تک پہنچتی رہے لب آپ کمیس کرتے ہیں تو ہمارے لیے آگے ویلوگ کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو الحمدللہ دعا کا سلسلہ بھی جاری رکھتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو آپ کی دن کی جتنے دمنائی ہیں وہ کوئی فرمائے اور ہر قسم کی بلاو سے وہ پریشانیوں سے محبوب ہوئے تو محرم کا مہینہ ہے یہ سفر کا مہینہ ہے تو اس میں آپ نے کیونکہ ہر کسی بندے پر ازمائش بھی آتی ہے تکلیف بھی آتی ہے بیماری بھی آتی ہے تو اس میں میرے بچوں ایک میر بات ہے کہ تکلیف کیوں بڑھتی ہے اور اس میں کمی کیسے آتی ہے آسانیہ کیسے ہوتی ہے یہ دو ہم ٹاپک سمجھیں گے کہ تکلیف بڑھتی کیوں ہے جب بندے پر تکلیف آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ بے سبری کم ظاہرہ کرتا ہے جب بے سبری کم ظاہرہ کرتا ہے پھر عالموں کے پاس تیرے دونچے تیجھے چوتھے پانچ میں کے پاس بہتا ہے مجھے صاحب میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا تو اس سے جو ہے اسمائش اور تکلیف جو ہے مسئیب کے ہیں پریشانی آتی شروع ہو جائے تو اللہ سبحانتہ اللہ کوئی قرآن کا سہارہ لینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخے کا سہارہ لینا چاہیے تو جب ہم اس طریقے کا سہارہ لیتے ہیں تو وہ دیو کٹ جاتی ہیں وہ مسئیبت تکلیف بیماری صحت میں مسئیبت جو ہے وہ آسانی میں آ جاتی ہے تکلیف مشکلیں جو ہیں وہ آسانیوں میں آ جاتی ہیں تو اس میں یہ بندہ جب ایک نمبر پہ تو سبر کرے دوسرے نمبر پہ وہ اللہ کا دروازہ کھٹا ہے جس طرح پیغمتروں نے کیونکہ یہ آپ سب جانتے ہیں کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے کافی ہے اللہ سب کی حاجت روائی کے لیے نبی پہغمبر امام ولی فقط رہنمائی کے لیے ان سے تعلق جوٹ کیونکہ وہ ہماری رہنمائی کریں عالموں کے پاس ہی دردر پیسے لگانے میں یہاں نہ بھاگے ہاں ڈاکٹر سے علاج کروانا بیماری کا سنت ہے لیکن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈاکٹری پہ غور کرتی اس پہ توجہ دے کیونکہ اس کے سائل پیٹ کبھی نہیں تمہیں بچوں اس پہ سب سے پہلے صبر کریں پھر سنت کے مطابق اللہ سے رہنمائی لے پھر اللہ فالوں سے لے کہ مجھے کیا کرنا چاہئے کیس طرح کیونکہ اللہ درمتوں نہیں تھا اس کے لیے بھی اللہ والے رہنمائی کرتے ہیں نبیوں نے کی پیغمبروں نے کی تو اسی طرح امام اور ودی کرتے ہیں تلق سنت کے مطابق ہو جو راکھوں میں سنتیں ہوئیں کہ پیسے دے جو اور اوٹری دباہ ملت جائے گی اوٹری شفاہ ملت جائے گی وہ بے نواز کرتے ہیں ین فون ناز وہ لوگوں کو فائدہ دینے والے ملتے ہیں انہوں نے محنتے کی ملتی ہے جسی طرح اسی مہینے کی چاند کی چھے کو سات اور آٹھ کو یعنی باہر کے ملک جو ہیں اپنے چاند کے حساب سے طریقے حساب سے وہاں پودھ اور جمعہ جمعہ کا دن بنتا تھا ہمارے پاکستانیوں کے لئے جمعہ رات جمعہ اور ہفتے کا دن بنتا تھا دعا حساب سے باہر ہے اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں قلب بینوک کروں گی بات اسی طرح جا رہی ہے آج ہم آتے ہیں اس طرف کہ ہم نے اللہ کا دروازہ صبر کیسے کرنا ہے اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تاریخوں کو سامنے لانے ہیں ان پر مسئیبت آئی انہوں نے کیسے اس کو دور کرنے کے لئے کوشش کی محنت کی اور اللہ کا دروازہ جو ہے وہ کیسے طریقے سے کرتانے ہیں سب سے پہلے بندہ اپنے اوپر وار کرے کہ میں نماز پانچ وقت کی ادا کرتا ہوں اگر نہیں کرتا تو اس وجہ سے میرے اوپر مسئیب تیاری ہے میرا اللہ نراز ہو رہا ہے اگر کوئی رہ جائے اس کی قضا فرن اسی دل میں ادا کر لے فوری کر لے تو اس میں پشتائی کیونکہ پریشان جب او بندہ ہوتا ہے جو اللہ سے بہت پیار کرتا ہے کیونکہ دعاوں کی قبولیت کے لئے آسانیوں کے لئے صرف یہ دو جو آنکھیں رہم نے دی ہیں تو ان کی دن اس کی طرف سے نکلے ہوئے ان سے دو آنسو جو ہمیں رکا کرتا ہے اب میرے بچوں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پانچ وقت کی نماز پر گور کر لیا پھر اس کے بعد دیکھیں کہ میں زیدر از کارکوے کرنا ہوں اگر ان میں کمی ہے تو اس کو پورا کریں ہم جو پیسے لگانے جو ہمارے پاس آج کے وقت میں ہوتے نہیں تو ہم اس طرح کے رسلے میں لگانے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بے برکتی ہوتی ہے یا تو ڈاکٹر پر چلے جاتے ہیں یا بیماروں پر چلے جاتے ہیں لیکن اس کی میٹ بجا دیکھیں یہ میرے کیوں لگ رہے ہیں کہاں اللہ کی نراز دی یہ قرآن کی تلاوت کو روز اللہ روٹین میں عربہ پڑھ لیا یا سلاسہ پڑھ لیا یا نصف پڑھ لیا یا قرآن پاک آگے میرے پاس مجھے اور اس کو سمجھ لی میرے بچوں اس میں جب یہ نمازیں پوری کر رہا ہے تو پھر اضافی دو رکعت نفل حاجت پڑھ کے اللہ کے حضورتوں بھی یہ سفر کا مہینہ ہے اس میں ضرور یہ کوشش کیجئے کیونکہ بلائے اسمان سے جو پورے سال میں اترتے ہیں وہ یہ مہینے پور کرتے ہیں تو میری عزیز پہنوگریٹیو تو اس مہینے کو منحوس نہیں سمجھے اللہ عرض کرے اللہ کے آگے دامن کھلائیں اللہ کے آگے ہاتھ کھلائیں اس میں آپ نے یہ کرنا ہوگا کہ آپ نے جیسے دو رکعت نماز جو کہ میری ابھی قوم میں جودہ ہے یہ نہ دیکھئے میں صرف تاریخہ بتا رہی ہوں دو رکعت نماز جو ہے وہ نیت کرے جیسے اللہ پور کاما جیسے تنہوں کی معافی کی دعا ہے دعا اس کا کہتے ہیں کتاب السجن جیسے ہے پھر سنا پڑی پھر اس کے بعد الحمدی شریف پڑی پھر اس کے بعد میرے بچوں آپ نے جو ہے صورت پڑی جو بھی قرآن پاکی آتی ہے پھر آپ ربوں میں چلے گئے ربوں میں چلے گئے یہاں آپ نے تسبیح پڑی سبحان ربی علازی یقینی سے پہلے یہ قلمات آتے ہیں سبحانک اللہ حمد بنا بات حمد بکا اللہ حمد بنا بات کیونکہ قدم قدم پہ استغفار زالوی ہے آپ نے یہ ربوں کرنے کے بعد پھر آپ نے جو سجدے میں جانا ہے سجدے میں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے سجدے کی تصمی پڑھ کے پھر آپ نے جو ہے تیتیس بار بلا سو رفا یوٹی کا ربوں کا فاتح رزوہ بلا سو رفا یوٹی کا ربوں کا فاتح رزوہ یہ آپ نے دعا کو تیتیس بار پڑھنا ہے ایک سجدے میں پھر دوسرے سجدے میں اسی طرح آپ نے اگلی رکھت کو پڑھا کرنا ہے پھر اسی طرح ربوں کے بعد سجدہ کر کے آپ نے بلا سو فجورتی کا ربوں کا فتح رزوہ آپ نے اس حیث کو تیتیس بار پڑھنا ہے انشاءاللہ حلظیم اسمائش ہوگی تو ٹل جائے گی بیماری ہوتے ہو شفا ہو جائے گی جاتاں پھونے کا اثر ہو تو ختم ہو جائے گا کسی قسم کی بھی تنگی پریشانی ہوگی تو اللہ تعالیٰ جلد اس کو دور کر دیں گے تو میری بچیوں سب سے بڑا جو ڈاکٹر ہیں وہ اللہ کا رسول ہے پھر جو اللہ کی رسول کی رہنمائی کرنے والا ہے وہ آپ کا میرا رب ہے اور ہمارے نبی آپ کی میری رہنمائی کرنے والے ہیں پھر اسی لیے اللہ والوں سے تلق جوڑے رکھو کیونکہ جاں کو دعائیں کرتے ہیں وہ اپنی دعاوں میں اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ ایسے جن پہو لنناس بنا دیتا ہے لوگوں کے لئے فائدہ مند بنا دیتا ہے وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ ان کے لئے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ مفتی منیر احمد جو ہیں وہ سفر کے مہینے کی چھے کا تین دن کا وظیفہ بتا رہے تھے دعائی حضب الباہر کا کہ پوری مسئل تل جاتی ہیں اس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں کچھ عشقال ہوتی ہیں وہ بھی لوگ میں کروں گی لیکن آپ کو بہت جاثر دے رہے ہیں اگلی مہینے کی بھی بودھ جمعی رات جمعی کو پہلا جو آنا ہے جیسے چندہ اعتوار ہوتا ہے آپ بودھ جمعی رات جمعی کو کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دے لیکن سفر کے مہینے میں کرنا جو تھا وہ افضل تھا اب وہ تو گزر گیا کیونکہ میں تھوڑی مصروف تھی تو اور اپنے جو تھے یہ چیزیں سمبھالنے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اثانیہ کی کیونکہ پہلے لوگوں کے اپنے لیے تو فائدہ ہر کوئی کر لیتا ہے لیکن یہ انکھوڑنے ناس لوگوں کو فائدہ کوئی جائے تو انشاءاللہ یہ ویلوگ میں بالکل آپ کو کیونکہ اس پہ وقت لگے گا اور آپ جو مقمانہ چاہیں کمنٹس شوڑیں میرے ساتھ رابطہ کریں جو نمبر دیا جاتا ہے 03017927515 رابطے کریں پھر آپ کا بڑھ سیپ نمبر میرے پاس آ جائے گا پھر اس پہ میں آپ کو سمجھا بھی دوں گی کال پہ اور آپ کو وہ بتا بھی دوں گی کیونکہ یہاں کتابوں میں جو دعائے بس پر باہر دیتی ہے اس میں بہت سارے اضافے کی ہوئے ہیں اور اس کو پڑھنے کا پریکٹیکل تاریخہ اور اس میں جو اشغال ہیں جو اشارے کرنے ہیں یہ صرف تین دن کا عمل ہے جو کرنا چاہے بھوڑاکہ کر سکتا ہے کمنٹس شوڑ سکتا ہے انشاءاللہ کال اس پہ بھی لوگ جو ہے انشاءاللہ آپ تک کنچانے کی کوشش کی جائے گی آج کا عمل یہ کافی ہے آپ جو ہے اس کو کر لیتی ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو باقی انمول وزائف چینل میں آج آپ کو ایک بہت کیارا وزائف وزائف چھوڑ دیا گیا ہے جو صرف اس مہینے میں ایک دفع کرتا ہے تو انشاءاللہ ملازیم آپ کو فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو لیے آسانیہ فرمائے اور آسانیہ بانکنے کی توفیق عطا فرمائے واقعی رو دوانا ان الحمدللہ وکلہ